سو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ سب لوگ سیریس تھے یہ جاننے کے لئے کہ لاسٹ ووٹ کس کو ملے گا جو کہ اور کوئی نہیں بلکہ کینگ کی سسٹر دینے والی ہے اور پھر تب ہی وہ یانگ کی باتوں کو یاد کرنے لگی کہ یانگ نے کیسے کہا تھا کہ وہ ان کی کمپنی کو برباد ہونے سے بچا سکتا ہے اس لئے کینگ کی سسٹر نے بینہ دیری کرے لینوئی کو ووٹ دے دیا جبکہ کھانا انہیں جیانگ کا زیادہ پسند آیا تھا سوزی شوق رہ گئی یہ سب دیکھ تو وہیں جن جن خوش ہوئی اور یانگ بھی مگر فینگ بہت زیادہ گصہ جیانگ اور لینوئی یہ دونوں بھی سپرائز تھے سپیشلی لینوئی جو کہ جیانگ سے نظرے تک ملا نہیں پا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی جیانگ نے پہلے لینوئی کو مسٹر کانگ کا نائف واپس کیا اور پھر اپنا نائف لینوئی کو دینے لگا جو کہ لینوئی لے لیتی ہے مگر اسے یہ سب کر بلکل اچھا فیل نہیں ہوا اور دین جیانگ اداسی کے ساتھ یہاں سے چلا گیا ویل ام نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی کین کے ساتھ ماسٹر کانگ کے ریسٹر کے باہر بیٹھی ہے اور ماسٹر کانگ کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی کہ تب ہی ان دونوں کے موبائل پر کافی سارے پیسے ٹرانسفر کا میسج آیا تو تب کین بتانے لگا کہ یہ ماسٹر کانگ کا ہی آئیڈیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد ہم دونوں ان کے منی کا صحیح یوز کریں تو تب لینوئی اور زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور وہی ہمیں جیانگ دکھایا گیا جو کہ اپنے ریسٹر کی کچن میں آ کر ان سبھی میموریز کو یاد کر رہا تھا جو جو اس کے ان لینوئی کی بیچ میں رہ چکی ہیں کہ تب ہی فینگ یہاں آیا ان بتانے لگا کہ میں نے سبھی ایمپلائیز کو ان کی سیلری دے کر بھیج دیا ہے ایکچلی اب رول کے اکارڈنگ جیانگ کا بھی ریسٹر کلوز ہو چکا ہے جیانگ نے اپنا کارڈ فینگ کو دیا یہ بولتے ہوئے کہ ان میں کچھ پیسے ہیں جنہیں تم یوز کر سکتے ہو تو تب فینگ بولا کہ پلیز تمہیں میرے ساتھ ایسے بھیف کرنے کی ضرورت نہیں اور پھر بولنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ساتھ چٹنگ ہوئی ہے کیونکہ لاسٹ جرچ کین کی سسٹر تھی تو تب جیانگ بولا کہ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ لینوئی جیتنے کے لیے ایسا کچھ کرے گی یعنی کہ وہ چٹنگ نہیں کر سکتی مگر فینگ مانتا نہیں کیونکہ اسے پورا بلیو ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ تو غلط ہوا ہے اس لئے اس نے اس سب کے بارے میں میڈیا کو انفارم کر دیا اس لئے جب جیسے لینوئی اپنے ریسٹرو کے باہر آئی تو تب سب میڈیا والے لینوئی کو گھیل لیتے ہیں ان پوچھنے لگے کہ کیا آپ نے واقعی کمپٹیشن میں چٹنگ کی ہے جس وجہ سے آپ جیت پائیں تو یہ سن لینوئی شوق رہ گئی یعنی سمجھ نہیں پاتی کہ آخر یہ سب ایسا کیوں بول رہے ہیں کہ تب ہی کین نے ایک ٹیکسی روکی جس میں اس نے لینوئی کو بٹھا کر یہاں سے بھیج دیا مگر اب کیونکہ وہ خود میڈیا والوں کی بیچ میں فس چکا تھا تو تب کین کو بچانے سوزی آئی جو کی کین کو اپنے ساتھ یہاں سے لے گئی اور پھر بعد میں ایک جگہ رکھ کر پوچھتی ہے کہ واقعی تمہاری بہن نے جان بوچھ کے میرے بھائی کو ووڈ نہیں دیا تھا تو تب کین بولا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے یعنی میری سسٹر کبھی ایسا نہیں کر سکتی تو تب سوزی ریکویسٹ کرنے لگی کہ تم پلیز اس بارے میں اپنی بہن سے بات کرو کہ آخر سچ کیا ہے اور وہی ہم کین کی سسٹر کو دیکھتے ہیں جن کو بھی سب میڈیا والے گھیر چکے تھے یہ پوچھ پوچھ کر کی کیا واقعی آپ نے کامپیٹیشن میں چٹنگ کرائی ہے مگر وہ کچھ نہیں بولتی بلکہ یہاں سے چلی گئی اپنے آفس آ کر یعنگ کو کال کرنے لگی یہ بولتے ہوئے کہ دیکھا سب میڈیا والے میرے پیچھے پڑ چکے ہیں جبکہ لینوئی کو میں نے تمہارے بولنے پر جتوایا تھا اس لئے اب جلدی سے کچھ کرو اور مجھے اس سچویشن سے بچاؤ ورنہ میں پبلک کو سچ بتا دوں گی تو یہ سن یعنگ بولا کہ ٹھیکے میں کچھ کرتا ہوں مگر وہی کین جو کی چھپ کر یہ سب باتیں سن چکا تھا وہ اپنی سسٹر کے سامنے آیا اور پوچھنے لگا کہ آپ نے آخر ایسا کیوں کیا تو تب سسٹر بتاتی ہے کہ ہماری کمپنی کو بچانے کے لیے اور پھر ایک فائل ایکین کو دکھانے لگی یہ بتا کر کہ ہماری کمپنی بہت جلد برباد ہونے والی ہے اس لئے میں نے یہ سب صرف ہماری کمپنی کو بچانے کے لیے کیا ہے کیونکہ مجھے پوری امید ہے کہ یعنگ ہماری ہیلپ ضرور کرائے گا تو یہ سن کین چپ ہو گیا اور پھر جب جیسے واپس لینوئی کے پاس آیا جو کی اداس بیٹھی ہوئی ہے یہ سو سوچ کر کی کیا سچ میں میں چٹنگ سے جیتی ہوں اس لئے کین سے پوچھنے لگی کیا تم نے اپنی سسٹر سے بات کی تو تب کین نے یہاں جھوٹ بول دیا کہ ہاں وہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے کسی کو بھی چٹنگ سے نہیں جتایا ہے بلکہ تم فیرلی اس کمپوٹیشن کو جیتی ہو تو یہ سن تب جا کر لینوئی کو فائنلی چین کی سانس آئی مگر اب کین بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ اس نے فرس ٹائم اپنی بیس فرنڈ سے جھوٹ جو بولا ہے اور وہیں جیانگ جو کی اپنے سبھی دشمنوں اور فرنڈز کی فوٹوز کو جلا رہا تھا لیکن یہاں وہ لینوئی کی فوٹو کو جلا نہیں پایا بلکہ اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے کہ تب ہی سوزی آئی جس نے جیانگ کو پورا سچ بتایا یعنی کی ماسٹر کانگ والا کہ انہوں نے پاسٹ میں آخر کیوں سوزی کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا بکوز ان سے ایسا کرنے کے لئے سوزی نے ہی کہا تھا تو یہ سن جیانگ کے ہوش اڑ جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوزی بیٹھ کر ساری ڈیٹیلز میں پوری باتیں جیانگ کو بتا رہی تھی یہ کہتے ہوئے کہ سب چیزوں کی گنے گار میں ہوں کیونکہ اگر میں ماسٹر کانگ سے منع نہیں کرتی تو نہ ہی آپ کی ان سے دشمنی ہوتی اور پھر نہ ہی آج لینوئی آپ کے نائف کو سیز کر دی تو یہ سن جیانگ اٹھا اور سوزی کے پاس آگر اسے چپ کرانے لگا یہ بولتے ہوئے کہ کوئی نہیں تم رو مت جب جیسی اپنے ریسٹرو آئی تو تب وہ شوق رہ گئی بکوز کسی نے اس کے ریسٹرو پر الٹی سیدھی باتیں لکھی ہوئی تھی اور پھر اب اس سے پہلے کی ایک میسٹریوس پرسن لینوئی کو مار پا تھا کہتے بھی جیانگ لینوئی کے پاس آگر اسے بچا لیتا ہے پر اس چکر میں وہ پرسن جیانگ کے فور ہیٹ پر بوٹل مار گیا لینوئی پریشان ہوئی کہ کیا تم ٹھیک ہو مگر جیانگ کہتا ہے کہ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی میرے پیچھے آنے کی اور پھر تب ہی یہاں سے چل جاتا ہے ویل اب ہمیں جیانگ کے گرنڈ فادر دکھائے گئے جو کی جیانگ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے جیانگ سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ایک لڑکی سے ہار جائے گا یعنی میں تو اسے ڈینر پر انوائٹ کرنے کا سوچ رہا تھا پر وہ اس لائک ہی نہیں ہے تو یہ سن جیانگ من ہی من بہت زیادہ خوش ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ گرنپا فائنلی جیانگ سے دوبارہ نفرت کرنے لگے ہیں اور وہیں لینوئی جو کی ہسپٹل میں بیٹھی ہوئی تھی جیانگ کے لیے کہ تب ہی فینگ بھاگتا ہوا یہاں آیا اور لینوئی کو دیکھ بولا کہ جیانگ تمہاری وجہ سے ہرٹ ہے اور اب تم یہاں بیٹھی ہو کیا تمہارا من نہیں بھرا جیانگ کو اتنی تکلیف دینے کے بعد تو یہ سن لینوئی فینگ کو سوری کرنے لگی فینگ پوچھتا ہے کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ آخر جیانگ کی بیک گراؤنڈ سٹوری کیا ہے یعنی آخر کیوں جیانگ کے گرنپا نے جیانگ کے فادر کو گھر سے نکالا تھا تو تب لینوئی بتاتی ہے کہ ہاں کیونکہ وہ کسی بڑے شیف سے ہار گئے تھے تو تب فینگ بولتا ہے کہ نہیں یہ سچ نہیں ہے اور پھر بیٹھ کر لینوئی کو پوری سچائی بتانے لگا کہ جیانگ کے فادر کبھی کوئی کمپیٹیشن نہیں ہارے تھے بلکہ جیانگ کے فادر کمپیٹیشن ہارے تھے مگر جیانگ کے فادر نے یہ الزام اپنے اوپر لے لیا تھا بیکوز جیانگ کے فادر کو کسی بڑے کمپیٹیشن میں جانا تھا ان کی فیملی کی سائٹ سے ساتھی جیانگ کے فادر گرنپا کے سپر چائلڈ بھی تھے پھر بس ریزلٹ یہ ہوا کہ جیانگ کے فادر کو فیملی چھوڑ کر جانا پڑا بیکوز یہی ان کے فیملی کا رول ہے مگر جب جیانگ کے فادر اکیلی ہی اپنا چھوٹا سے ریسٹرو بنا کر اسے گروہ کرنے لگے یعنی کی دھیرے دھیرے فیمس ہو رہے تھے تو تب ان کی پرابلمز اور زیادہ بڑھ گئیں اور پھر وہ سین دکھایا گیا ہے کہ جیانگ کے فادر نے کیسے جیانگ کو کبرڈ میں چھپایا تھا اور پھر تب ہی یہاں کے فادر آئے جو کی جیانگ کے فادر کے ہاتھ پر چاکورا کہنے لگے کہ میں جتنا بھی تس سے بچھلو لیکن تو ہمیشہ میرا راستے میں آ ہی جاتا ہے اور پھر تب ہی انہوں نے جیانگ کے فادر کے ہاتھوں کو کار دیا تھا اور یہ سب جیانگ نے خود اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دے گا تھا اور بس تب ہی سے یعنی پورے اٹھارہ سال سے جیانگ کا ایک ہی ڈریم رہا ہے اپنے انکل یعنی یانگ کے فادر اور گرینٹ پاک کی نائف کو سیز کرنا لیکن اس کا یہ ڈریم تمہاری وجہ سے ٹوٹ چکا ہے یعنی اس لڑکی کی وجہ سے جسے جیانگ نے خود سے کوکنگ سکھائی تھی تو تب لینوئی کچھ نہیں بولتی بلکہ بس چپ بیٹھی رہی کہ تب ہی جیانگ بھی یہاں آگیا جس کو میڈیا والے گھیل لیتے ہیں یہ پوچھتے ہوئے کی کیا واقعہ آپ کے ساتھ کمپٹیشن میں چٹنگ ہوئی ہے تو تب جیانگ پہلے تو لینوئی کو دیکھتا ہے اور پھر سبی سے بولا کہ نہیں ایسا نہیں ہے یعنی کہ میں فیرلی ہارا ہوں اس لئے آپ سبھی پلیز اس ٹاپک کو یہیں ختم کر دو تو یہ سن وہ سبھی چپ چاپ یہاں سے چلے گئے لینوئی جیانگ کے پاس آگر اسے سوری کرنے لگی تو تب جیانگ کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنی مس ارنسٹرینڈنگ کی وجہ سے ماسٹر کانگ کی نائف کو سیز کیا تھا جنہیں میں سوری تک نہیں کر پایا بکاوز اب وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں پھر تم سے میں صرف اتنا بولوں گا کہ پھر دوبارہ مجھ سے ملنے کی ضرورت نہیں بکاوز اب ہم دونوں کے بیچ سب ختم ہو چکا ہے اور پھر تب ہی تنا کہہ کر وہ یہاں سے چلا گیا تو تب لینوئی بہت زیادہ اداس ہوئی اور پھر جب واپس اپنے گھر آئی تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ فش بھی مر چکی ہے جو کہ جیانگ نے لینوئی کو گفٹ کی تھی اس لئے لینوئی زور زور سے رونا شروع کر دیتی ہے یہ بولتے ہوئے کہ جیانگ بھی مجھے ہمیشہ کے لئے چھوڑ کر جا چکا ہے اور اس کی دی ہوئی فش بھی تو تب لینوئی کے فادر لینوئی کو چپ کرانے لگے مگر لینوئی چپ ہوتی ہی نہیں بلکہ وہ زور زور سے روتی رہی اور وہی سوزی جب جیسی کین سے ملنے آئی اور پوچھتی ہے کہ کیا تم نے اپنی سسٹر سے بات کی تو تب کین کہتا ہے کہ ہاں اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے کوئی بھی چٹنگ نہیں کی ہے تو یہ سنسوزی کو بہتی بڑا جھٹکہ لگا کہ اس کا مطلب کیا میرا بھائی سچ میں کمپیٹیشن ہارا ہے اور پھر کافی بری طرح رونے لگی کہ میرے بھائی نے بچپن سے کتنی کوشش کی بدلہ لینے کی اور اب وہ صرف کچھ ہی سٹیپس دور تھا لیکن اس کے ساتھ یہ سب ہو گیا اور میں اپنے بھائی کے لئے کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہوں تو تب کین سوزی کو حق کر چپ کرانے لگتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے بکوز اسے اپنی کمپنی بچانے کے لئے اپنے ہی دوستوں سے جھوٹ جو کہنا پڑ رہا ہے ویل اپنے ایکس ٹرائم دیکھتے ہیں کہ لینوائی اور زیادہ شوق رہ جاتی ہے کین کے بھیجے لیٹر کو ریٹ کر جس میں لکھا ہے کہ وہ لینوائی کے ساتھ ورک نہیں کر پائے گا بکوز اسے اور کوئی دوسری جاب مل چکی ہے اس لئے یہ سب ریٹ کر لینوائی اور بھی زیادہ ڈاؤن فیل کرنے لگی بکوز اب ایک طرح سے کین بھی اسے چھوڑ کر جا چکا ہے جس کے بعد اب دکھایا گیا کہ یہ لینوائی ویداؤٹ کین ریسٹو کو ہینڈل کرتا رہی ہے جہاں کافی سارے گیسٹ بھی آ رہے تھے مگر اب وہ پہلے کی طرح خوش نہیں اور پھر جب پورے دن کام کر کے واپس گھر آئے تو یہاں وہ سپرائز رہ گئی یہ بات جانگر کی اس کے ڈائڈ واپس سے سیم وہی فش لے کر آ چکے ہیں جو کی مر گئی تھی اس لئے لینوائی کو ایک امید دکھی کی وہ بھی اسی طرح جیانگ کو واپس پاسکتی ہے اس لئے جب بھاگتے ہوئے جیانگ کے پاس جانے لگی ان سبھی مومنٹس کو یاد کرتے ہوئے جو جو جیانگ اور اس کے بیچ رہ چکے ہیں کی کیسے جیانگ نے ہمیشہ لینوائی کیا ہے and always پیار کیا تھا مگر جب جیسی وہ جیانگ کے ڈور کی بیل پریس کرتی ہے تو تب کوئی ڈور اوپن کرتا ہی نہیں اس لئے لینوائی نے خود سے پاسورٹ ڈالا بڑا کیوں کہ پاسورٹ جیانگ نے چینج کر دیا تھا اس لئے وہ اس طرح سے بھی اندر نہیں جا پائی بلکہ وہیں کھڑے ہو کر بہت زیادہ اداس ہونے لگی یہ سو سوچ کر کہ اس کا مطلب جیانگ مجھے سچ میں ہمیشہ کے لئے چھوڑ کر جا چکا ہے ہمیں ایک بہت بڑے شیف یعنی مسٹر چاؤ کو دیکھتے ہیں جو کہ وہیں ہیں جنہوں نے بہت ٹائم پہلے یانگ کے فادر کو کمپیٹیشن میں ہرائے تھا انہیں کوئی پرسن فیک انگریڈینس بیچ رہا تھا کہ تب ہی جیانگ یہاں آیا جو کہ بہت زیادہ ڈرنک ہے and then بتانے لگا کہ یہ انگریڈینس ریال نہیں تو تب وہ شاپ آنر ڈر گیا and then جلدی سے ریال انگریڈینس دیتے ہوئے کہنے لگا کہ پلیز باہر اس وارے میں کسی کو مت بتانا تو تب مسٹر چاؤ حیران رہ گئے and اب اس سے پہلے کہ جیانگ کو ٹھینکس کر پاتے لیکن وہ یہاں سے جا چکا تھا محلوب دکھایا گیا کہ جیانگ جو کہ بہت زیادہ ڈرنک کرتے ہوئے چل رہا ہے تو تب اس کی ہاں کچھ لوگوں سے ٹکر ہو گئی جو کہ جیانگ سے لڑنے لگے جیانگ ان کو سوری کرتا بھی ہے مگر جب وہ مانے نہیں تو تب جیانگ نے ان میں سے ایک پرسن کو مارا اور یہاں سے بھاگ گیا and then ایک ٹرک میں آ کر چھپ جاتا ہے مگر کیوں کہ وہ کافی زالہ ڈرنک بھی تھا اس لئے تب ہی وہیں بہوش ہو گیا وہ سب لوگ جیانگ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے مگر جب جیانگ انہیں ملا نہیں تو وہ چلے جاتے ہیں کہ تب ہی ٹرک سٹارٹ ہوا جس وجہ سے جیانگ بھی ٹرک کے ساتھ ساتھ شہر سے بھاڑ چلا گیا well اب ہمیں نیکس ڈے کا سین دکھائے گیا جہاں جیانگ کو وہی پرسن اٹھاتا ہے جس کی جیانگ نے ہیل پر آئی تھی یعنی مسٹر چیاؤ یہ پوچھتے ہوئے کہ تمہیں کیسے تو یہ سن جیانگ جب جیسی اٹھا تو تب اس کے خود ہوش اڑ گئے اس پوری جگہ کو دیکھ کر کہ آخر میں یہ کہاں آ گیا ہوں وہ بھی شہر سے اتنا دور اور بس پھر اسی سین کے ساتھ یہ پار یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے